بسم اللہ الرحمن الرحیم سرمایہ اردو گیارویں جماعت آج ہم جس نصر کے سبق کا متعلق کرنے لگے ہیں اس کا عنوان ہے دوستی کا پھل اور اس کے مصنف ہیں شفی عقیل دوستی کا پھل کسی جنگل میں ایک کبوتر اور کبوتری رہتے تھے ایک بڑے سے درخت پر ان کا گھانسلہ تھا اور اس میں وہ دونوں امن چین کی زندگی بسر کر رہے تھے جب کبوتری نے گھانسلے میں انڈے دیئے تو اسے ہر وقت اسی بات کی فکر لگی رہتی کہ کہیں کوئی جانور انڈے نہ لے جائے یہی بات سوچتے ہوئے ایک روز وہ کبوتر سے کہنے لگی ہمارا یہاں کوئی ایسا سنگھی ساتھی نہیں ہے جو وقت پڑھنے پر کام آسکے لیکن تمہیں یہاں خطرہ کس بات کا ہے کبوتر نے حیرانی سے دریافت کیا اس پر کبوتری اسے سمجھانے کے انداز میں بولی برا وقت کسی کو بتا کر نہیں آیا کرتا پھر اس نے قدر سنجیدگی سے کہا ہمیں اپنے ایک دو ساتھی ضرور بنانے چاہیئے تاکہ مسئبت کے وقت وہ ہماری مدد کر سکیں کبوتری کی یہ بات سن کر کبوتر بھی سوچ میں پڑ گیا پھر وہ کچھ سوچ کر کہنے لگا تمہاری بات اپنی جگہ درست ہے مگر مسئبت یہ ہے کہ یہاں ہماری برادری کا کوئی پرندہ بھی تو نہیں رہتا پھر دوست بنائیں تو کسے بنائیں کبوتری بولی کوئی حرج نہیں ہماری برادری کا کوئی پرندہ نہیں ہے تو نہ ہو آخر کسی دوسری برادری کے پرندے یا جانور سے بھی تو تعلقات قائم کیا جا سکتے ہیں اکیلا چاندار دنیا میں کسی کام کا نہیں ہوتا ہمیں کوئی نہ کوئی ساتھی ضرور بنا لینا چاہیے سچ تو یہ ہے کہ کبوتری کی بات کبوتر کے دل کو لگ گئی تھی آج تک اس کا اس طرف دھیان ہی نہ گیا تھا اور اب کبوتری کے کہنے پر اسے بھی احساس ہونے لگا تھا کہ کوئی نہ کوئی دوست ضرور ہونا چاہیے وہ دل ہی دل میں اپنے اردگرد کے قریبی علاقے کے بارے میں سوچنے لگا کہ وہاں کون کون رہتا ہے کچھ پرندے اس کے ذہن میں آئے لیکن وہ وہاں سے کافی فاصلے پر رہتے تھے اس لیے ان سے دوستی کرنا یا نہ کرنا برابر تھا کیونکہ وقت پڑھنے پر انہیں اطلاع بھی نہیں کی جا سکتی تھی سوچتے سوچتے کبوتر کو خیال آیا کہ جہاں وہ رہتے ہیں اس سے ذرا آگے ایک دوسرے درخت پر گدھوں کا ایک جوڑا رہتا ہے اس نے کبوتری سے کہا قریب ہی ایک درخت پر گدھوں کا ایک جوڑا رہتا ہے اگر تم کہو تو میں ان کے پاس جاؤں کبوتری چلدی سے بولی اس میں سوچنے کی کیا بات ہے ابھی جاؤ اور ان سے دوستی قائم کرو مگر مجھے تو گدھوں سے در لگتا ہے ان کا ہم سے میل مشکل ہی معلوم ہوتا ہے کبوتر سوچ میں پڑ گیا لیکن کبوتری نے پھر اسے سمجھاتے ہوئے کہا گدھ ہیں تو کیا ہے ہیں تو پرندھے تم جا کر تو دیکھو اچھا تم کہتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں کبوتر نے اتنا کہا اور اسی وقت اڑ کے گدھوں کے جوڑے کے پاس جا پہنچا وہاں پہنچ کر اس نے سلام دعا کی اور پھر بڑی اپنائیے سے کہنے لگا ہم سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں اور اس طرح ہمارا رشتہ سگوں جیسا ہے پھر کیوں نہ ہم ایک دوسرے کے دوست بن جائیں اس پر گدھ قدرے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولا تم ٹھیک کہتے ہو ہم سائے تو ماجائے ہوتے ہیں آپ اس کے دکھ سکھ میں شریک ہو کر ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں کبوتر نے انہیں ابھی کبوتر نے انہیں بھی اپنا ہم خیال پھایا تو بولا میں اسی لئے تم لوگوں کے پاس آیا ہوں کہ آج سے ہم دوست بن جائیں جواب میں گدھ بولا ہم تو آج سے ایک دوسرے کے دوست بن گئے ہیں مگر بیری بات مانو تو ہم ایک اور کام کریں کبوتر نے پوچھا وہ کیا جس پر گدھ نے بتایا یہاں قریب ہی ایک درخت کی کوہ میں ایک سامپ رہتا ہے اگر وہ بھی ہمارا دوست بن جائے تو پھر ہم خطرے سے بالکل محفوظ ہو جائیں گے یہ تجویز کبوتر کو بھی پسند آئی لہٰذا وہ بولا اگر یہ بات ہے تو چلو اس کے پاس چلتے ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی ہمارا دوست بن جائے چنانچہ گدھ اور کبوتر دونوں سامپ کے پاس پہنچ کے سامپ کو اپنے آنے کا مقصد بتایا اور کہا یہ ٹھیک ہے کہ ہم تینوں مختلف برادری سے تعلق رکھتے ہیں مگر دوست بننے میں کیا حرچ ہے دوستی میں تو کوئی پابندی حائل نہیں ہوتی سامپ نے ان دونوں کی باتوں کو بڑے غور سے سنا کچھ دیر تک لیٹا ان پر سوچ بیچار کرتا رہا اور پھر ان سے کہنے لگا دوستی بڑی مشکل ہوتی ہے اس میں ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنا پڑتی ہے تم ہمیں ہر امتحان میں ثابت قدم پاؤ گے دونوں نے بیعک زبان سامپ سے کہا اس پر سامپ بولا اگر یہ بات ہے تو مجھے تم دونوں کی دوستی منظور ہے آج سے ہم تینوں دوست ہیں اور وقت پڑھنے پر ایک دوسرے کی پوری پوری مدد کریں گے بلکل ایسا ہی ہوگا اس طرح کبوتر گیدور سامپ کی دوستی ہو گئی اب کبوتری مطمئن تھی کہ وہ اکیلے نہیں رہے ان کے دوسرے ساتھ ہی بھی ہیں دن گزرتے گئے کبوتری نے جو انڈے دیئے تھے اب ان کی جگہ ننے انہیں بچوں نے لے لی تھی کبوتری اور کبوتر دن رات بچوں کی دیکھ بھال اور حفاظت میں لگے رہتے ایک روز ایک شکاری اس طرف آ نکلا وہ صبح سے مارا مارا پھر رہا تھا لیکن کوئی شکار اس کے ہاتھ نہیں لگا تھا وہ اسی درخت کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا جس پر کبوتر اور کبوتری نے گھونسلہ بنا رکھا تھا اس نے دل میں سوچا خالی ہاتھ گھر جانا اچھی بات نہ ہوگی کیوں نہ کسی گھونسلے سے کسی جانور کے بچے ہی پکڑ کے لے چلوں کچھ تو مل جائے گا اتنا سوچ کر اس نے اردگرد سے درخت کا جائزہ لیا تو اسے اس پر ایک گھونسلہ دکھائی دیا گھونسلہ دیکھ کر اس نے اپنے تجربے سے اس کا اندازہ بھی کر لیا کہ گھونسلے میں کسی پرندے کے بچے بھی موجود ہیں اس وقت شام ہونے کو آئی تھی اور آہستہ آہستہ چاروں طرف اندھیرہ پھیلنے لگا تھا یہ دیکھ کر شکاری کے ذہن میں ایک ترقیب آئی اس نے سوچا اگر میں درخت کے نیچے آگ جلا دوں تو روشنی میں درخت پر گھونسلہ تلاش کرنے میں آسانی رہے گی اس نے ادھر ادھر سے چند سوکھی لکڑیاں اور گھاس پوس جمع کی اور پھر ان میں سے اور پھر ان میں آگ لگا کر علاؤ سا روشن کر دیا اس کے بعد وہ درخت پر چڑھنے کی تیاری کرنے لگا ادھر درخت کے نیچے شکاری یہ تیاری کر رہا تھا اور ادھر درخت پر بیٹھے ہوئے کبوتر اور کبوتری یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے وہ شکاری کہ نیت بھاپ گئے تھے اور اب اپنے بچوں کو بچانے کی ترقیبیں سوچ رہے تھے جو ابھی اتنے چھوٹے تھے کہ اڑ بھی نہ سکتے تھے کبوتر کبوتری سے کہنے لگا میں ابھی اپنے دوستوں کو خبر کرتا ہوں اور انہیں جلد بلا کر لاتا ہوں اس پر کبوتری کہنے لگی یہ درست ہے کہ تم اپنے دوستوں کو بلا لاؤ گے اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ ہماری مدد کو آپ بھی جائیں گے لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے ہم خود کوشش کریں ہو سکتا ہے دوسروں کی مدد کے بغیر ہی یہ مصیبت ٹل جائے میرا تو خیال ہے پہلے اپنے دوستوں کو خبر کر دینی چاہیے کبوتر نے اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کہا جس پر کبوتری نے کہا اگر کوئی اپنی مدد آپ نہ کرے تو دوسرے بھی اس کی مدد کو تیار نہیں ہوا کرتے ہاں اگر ہم اس کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہو جائیں تو پھر تم اپنے دوستوں کو ضرور بلا لانا مگر پہلے ہمیں خود ہی کچھ کرنا چاہیے شکاری آگ جلا چکا تھا اور اب اس نے اس کی روشنی میں درخت پر چڑھنا شروع کر دیا تھا کبوتری نے جب اسے درخت پر چڑھتے ہوئے دیکھا تو کبوتر سے بولی اگر ہم آگ بجھا دیں تو شکاری اندھیرے میں ہمارا گھانسلہ نہیں ڈھونڈ سکے گا مگر ہم آگ کیسے بجھا سکتے ہیں کبوتر قدر فکر مند ہوتے ہوئے بولا تم آؤ تو صحیح ہم کوشش کرتے ہیں کبوتر نے اتنا کہا کبوتری نے اتنا کہا اور وہ دونوں بجلی کی سی تیزی سے اڑ گئے قریب ہی دریا بیرا تھا ان دونوں نے دریا پر پہنچ کر اپنے پروں میں پانی بھرا اور پھر آن کی آن میں واپسا کر وہ پانی جلتی ہوئی آگ پر چھڑک دیا وہ پھر اڑے اور دوبارہ پانی لاکر آگ پر چھڑکا اور اس طرح چند ہی لمحوں میں تین چار بار پانی لاکر انہوں نے آگ پر چھڑک دیا جس سے جلتی ہوئی آگ بجھ گئی درخت پر چڑھتے ہوئے شکاری نے جب دیکھا کہ آگ بجھ گئی ہے اور اندھیرے میں گھانسلہ تلاش کرنا مشکل ہے تو نیچے اتر کر اس نے دوبارہ آگ چلائی اور پھر سے درخت پر چڑھنے لگا اتر کبوتر اور کبوتری نے جب دیکھا کہ آگ دوبارہ روشن ہو گئی ہے تو وہ پھر سے بھاگے بھاگے دریاء پر گئے اور پہلے کی طرح پروں میں پانی بھر بھر کر لاکر اس پر چھڑکنے لگے اور اس طرح چند ہی لمحوں میں انہوں نے پھر آگ بجھا دی شکاری ایک پر پھر درخت پر چڑھتے چڑھتے رو گیا کچھ اندھیرہ بھی بڑھ جکا تھا اور روشنی کے بغیر درخت پر چڑھنا ممکن نہیں تھا اسے آگ پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ یہ اپنے آب بجھ کیسے جاتی ہے وہ غصے میں کھولتا ہوا پھر درخت سے نیچے اترا اور ایک بار پھر اتر اتر سے لکڑیاں جمع کر کے ان میں آگ لگا دی اس دفعہ اس نے موٹی موٹی لکڑیاں جمع کی تھی تاکہ جلنے کے بعد آگ بجھ نہ سکے قبوتر اور قبوتری نے جب یہ دیکھا کہ اس دفعہ کی آگ بجھانا ان کے بس کی بات نہیں تو وہ بہت گھبرائے تو وہ بہت گھبرائے اب دوستوں کی مدد ضروری تھی چنانچہ قبوتری نے قبوتر سے کہا اب دوستوں سے مدد لینے کا وقت آ گیا ہے جلدی جاؤ اور اپنے گد دوست کو مدد کے لئے بلالاؤ یہ سنتے ہی قبوتر آن کی آن میں گد کے جوڑے کے پاس پہنچا اور انہیں ساری بات بتا کر کہا اب مجھے تم لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے گد نے آو دیکھا نہ تاؤ سارے کام چھوڑ کر کہا چلو ہم ابھی چلتے ہیں دوستی کس روز کام آئے گی قبوتر گدوں کے جوڑے کو ساتھ لے کر آیا تو انہوں نے دیکھا کہ آگ پوری طرح جل رہی تھی اور اس کی روشنی میں شکاری درخت پر چڑھ رہا تھا دونوں گد قبوتر اور قبوتری کے ساتھ جلدی جلدی دریا پر گئے اور انہوں نے اپنے بڑے بڑے پروں میں پانی بھر کے لا کر آگ پر پھینکنا شروع کر دیا اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے ہی چند لمحوں میں جلتی ہوئی آگ بجھ گئی یہ دیکھا شکاری دل ملا کر رہ گیا مسئیبت یہ تھی کہ اب اندھیرہ بہت زیادہ ہو چکا تھا پھر یہ بھی تھا کہ شکاری بار بار درخت پر چڑھنے اترنے میں تھک چکا تھا اس لئے اس نے دل میں سوچا اب آگ جلانا مشکل ہے بہت رات ہو گئی ہے کیوں نہ رات ہی بسر کر لو صبح آسانی سے بچے نکال کر لے چلوں گا یہ سوچ کر وہ درخت سے تھوڑی دور زمین پر کپڑا بچھا کر لیٹ گیا قبوتر ارگد نے جب یہ دیکھا کہ شکاری وہیں پر رات بسر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور سونے کی تیاری کرنے لگا ہے تو وہ جان گئے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے یہ صبح ضرور گھونسلے میں سے بچے نکال کر لے جائے گا یہ جان کر وہ کچھ دوسری ترقیبیں سوچنے لگے قبوتری نے رائے دی میری مانو تو تم دونوں اپنے دوست صاحب کے پاس جاؤ اس وقت وہی ہماری مدد کر سکتا ہے ہم وہی کینین اس وقت ہمارے کام آسکتا ہے مادہ گید نے بھی قبوتری کی رائے پسند کی قبوتر اور گید دونوں تھوڑی ہی دیر میں اپنے دوست صاحب کے پاس پہنچ گئے وہاں پہنچ کر انہوں نے شروع سے آخر تک اسے ساری بات بتائی اور پھر کہا اس وقت شکار ہی وہیں سویا ہوا ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ وہ سب ضرور بچے نکال کر لے جائے گا سامپ لیٹے لیٹے سوچنے لگا تو قبوتر بولا اب صرف تمہاری ہی اب صرف تمہاری مدد ہی میرے بچوں کی زندگی بچا سکتی ہے ہم اسی لئے تمہارے پاس آئے ہیں گید نے بھی قبوتر کی حمایت کرتے ہو کہا سامپ بڑے غور سے ان کی باتیں سن کر کہنے لگا تم لوگ گھبراو نہیں اس وقت تم دونوں جاؤ جیسے تمہاری مرزی گد اور قبوتر نے کہا اور دونوں واپس گھونسلے میں آکے وہاں کر انہوں نے قبوتری اور مادہ گد کو ساری بات بتائی اور کہا کہ سامپ نے ہمیں مدد کرنے کا یقین دلائیا ہے وہ ضرور اپنی دوستی نہیں بھائے گا اس کے بعد وہ چاروں کے چاروں درخت پر بیٹھے بیٹھے صبح کا انتظار کرنے لگے شکاری رات پھر بڑے مزے سے سویا اور جب صبح ہوئی تو وہ خوش خوش آنکھیں ملتا ہو اٹھا کہ درخت پر چڑھ کر گھونسلے میں سے بچے نکالے اور اپنے گھر کی راہ لے اس نے اٹھ کر اپنا سامان وغیرہ سمیٹا اور جو ہی درخت پر چڑھنے کے لیے اس کے پاس گیا اس کے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں وہ ہواس باختہ ہو گیا گبرہات اور خوف میں اسے اپنا ہوش تک نہ رہا اس کے تیر کمان کہیں تھے اور اب وہ اپنی جان بچانے کی فکر کر رہا تھا ارد یہ بہت بڑا سامپ لپٹا ہوا اسے دیکھ دیکھ کر پھنکار رہا تھا شکاری نے دل میں سوچا جس طرح بھی ہو اپنی جان بچاؤ بھاڑ میں جائے شکار وہ اپنا سارا سامان چھوڑ شار کر الٹے پاؤں ایسا بھاگا کہ پھر پلٹ کر نہ دیکھا وہ دن اور آج کا دن اس شکاری کا کہیں پتا نہیں چل سکا لیکن کبوتر آج بھی سکچین کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ ان کی دوستی کا نتیجہ ہے یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگ دوستی اور امن کے پیغام کے لیے کبوتر ہی استعمال کرتے ہیں پنجابی لوگ داستانیں و السلام